السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں میں اپنے ایک اپنین ایک رائے رکھوں گا اور اسی طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس سے ریلیٹڈ میں نے کیا کیا تھا میرا نظریہ کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے میری سونچ کیا ہے یعنی وہ پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمٹیٹیو ایگزام کے لیے بہت سارا مٹیریل اگھٹا کر لیں گے بہت ساری کتابوں کو پڑھ لیں گے یہ بھی کتاب اٹھالو وہ بھی کتاب اٹھالو اور اس کے بعد ان سے چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں اس سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ میں نے کس طریقے سے تیاری کی تھی جب UGC نیٹ اربک کی میں نے تیاری کی تھی تو میرا ٹوٹل مٹیریل کتنا تھا تو ٹوٹل مٹیریل کی میں بات کروں سب سے پہلے ایک نوٹ آتا ہے اربک کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ صرف ایک نوٹ آتا ہے 2019 کا نوٹس جو بہت سارے بچے جانتے ہیں نئے بچے نہ جانتے ہوں تو الگ بات ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے اس نوٹس کے بارے میں جانتے ہیں وہ نوٹس میری بیس تھی میری فانڈیشن تھی میری بنیاد تھی وہی تھا اصل میرا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا میرا اصل ٹھیک ہے تو وہ ایک کتاب وہ تھی میری اس کے علاوہ میرے پاس کیا تھا اس کے علاوہ حسن زیاد کی کتاب کو میں نے چھے سے سات مرتبہ میں نے اس کو روائز کیا تھا اور اس کتاب کے بارے میں میں آج بھی بولتا ہوں کیونکہ اس کتاب کے اندر یونٹ 1 یونٹ 2 اور یونٹ 3 کا الادب الاندلسی اور دو تین چار پانچ بندے یونٹ 7 کے جو آخر میں ہیں اثر حدیث کے بارے میں سات آٹھ بندے بندے جن میں سے آپ کے رفاہ تحتہ بھی شاید آ جاتے ہیں محمد عبدو بھی آ جاتے ہیں مشوقی بھی آ جاتے ہیں حافظ ابراہیم بھی آ جاتے ہیں بارودی بھی شاید آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں کافی اچھا لکھا ہوا ہے تو یہ کچھ مٹیریل وہاں کا کنٹینٹ تیار ہو جاتا ہے یہ میری ایک کتاب بیسک تھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے البلاغہ الوادحہ ٹھیک ہے بلاغہ وادحہ کو میں نے خوب اچھے سے پڑھ لیا تھا کیا خوب اچھے سے میں نے پڑھ لیا تھا اس کا بھی تقریباً اسی طریقے سے تین سے چار سے پانچ مرتبہ چھ مرتبہ میں نے ریویزن کیا تھا پہلی مرتبہ چیزیں کلیر نہیں ہوئی دوسری مرتبہ میں بھی نہیں کلیر ہوئی جیسے تباہ کر مقابلہ میں کیا فرق ہے بہت ساری بچے نہیں جانتے ہوں گے لیکن میری کلاس میں ایک بار بھی آ جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ تباہ کر مقابلہ کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جناس اور سجا کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری کنسیپٹ ہیں جو شروعات میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن میری کنسیپٹ جب میں نے تین بار دھورایا ان کو چار مرتبہ دھورایا تب جا کے کلیر ہوا تو ابھی تک آپ نے کتنی چیزیں دیکھی میری ٹوٹل میں ایک کتاب میں نے جو لگتار UGC نیٹ عربک کا 2019 کا جو نوٹس ہے اس کو میں نے بہت بار پڑھا ہوگا دسیوں باریوں پندریوں بار پڑھا ہوگا حسن زیاد اصل کتاب تھی یعنی اس کو میں نے کوئی نوٹس نہیں بنایا اس کو ہائی لائٹ کیا اسی کو رکٹہ مارا تو اس کو بھی تقریبا پانچ سے چھ وار پڑھا بلاغہ وادہہ جو یونٹ 5 کے لیے ہے اس کو بھی میں نے پانچ سے چھ سات مرتبہ پڑھا یہ اصل تھا اس کے علاوہ ایک اور کتاب میں نے پڑھی تھی وہ کتاب کونسی پڑھی تھی میں نے وہ کتاب آپ کی پڑھی تھی میں نے شوقی زیف کی جو کتاب ہے اس کو ایک مرتبہ میں نے پڑھا اور اسی طریقے سے اس کے بھی نوٹس میں نے بنا لیے تھے ایک مرتبہ پڑھ کے کیونکہ اس میں اسر حدیث کے جو مصری اودواں ہیں صرف اور صرف مصری اودواں ان کا کنٹینٹ مل جاتا ہے کیونکہ میں نے اس کا آپ کا نوٹس بنا لیے تھے یہ میرا اصل تھا اس کے علاوہ علم العروض کے لیے میں نے کیا کیا تھا تو علم العروض کے لیے جو ہے میں نے علم العروض کے لیے ہمارے ہاں پر ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی اسی سے میں نے جتنا سمجھنا تھا سمجھ لیا بیسک کیا ہوتا ہے آپ کا فاصلہ سکرہ کیسے کہتے ہیں فاصلہ کبرہ کیسے کہتے ہیں سبب کیسے کہتے ہیں وطب کیسے کہتے ہیں تھوڑا سا اوزان کو یاد کر لیا تھا یعنی جو اوزان آتے ہیں کہ بحر طویل کیا ہے بحر طویل کا اوزان کیا ہے بحر مدید کا بحر بسید کا بحر متدارک کا بحر خفیف کا یہ اوزان یاد کر لیا تھے اور شروعات کی بیسک یاد کر لی تھی بس ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ مصطلحات ہیں وہ مصطلحات یاد کر لی تھی اور اسی طریقے سے یونٹ ٹین پہ یونٹ ٹین پہ جو آپ کے عرب کنٹریز ہیں میں نے ویکی پیڈیا پہ جا کے سب کو تیار کر لیا تھا بلکل میں نے بائیس کنٹریز جو ہیں بائیس کنٹریز کو ان کا میں نے اپنا special تیار کر لیا تھا یہ ہوا آپ کنٹریز کے وارے میں اورگنیزیشن کے وارے میں بھی میں نے تیار کر لیا تھا یعنی اورگنیزیشن اور کنٹری کے وارے میں میں نے ویکی پیڈیا سے یا گوگل سے میں نے تیار کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ گرامردے کو اچھی ہے وہاں شروعات سے اچھی ہے تو اس میں آگر کوششن آ بھی جاتے آئے نہیں آئے بھی جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا اور vocabularies کی بات کریں تو vocabularies جو ہے میں بہت ہمیشہ سے یاد کرتے ہوا آ رہا ہوں اپنے زندگی میں 2020 میں exam تھا میں 2016 میں میں نے 2018 میں میں نے جینیو کے بیئر بک کی تیاری کی تھی داخلہ مل بھی گیا تھا تو وہاں پر میں نے نحول انشاء و ترجمہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میں نے پوری پڑھ رکھی تھی اسی طریقے سے حبیب اللہ خان صاحب کی جو کتاب ہے دروس انفیت ترجمہ تی صحفیہ وہ میں نے پوری پڑھ رکھی تھی کیونکہ بیئر بک کا exam اور جو subjective exam ہو آسان نہیں جہاں پہ translation بھی کافی بھاری آتا ہے آج کل کے ٹیم پہ جامیا کہ PhD میں اس level کا آتا تھا تو یہ total میرا تھا میں نے حنہ فاخوری نہیں پڑھی تھی لیکن میں کہتا ہوں کہ پڑھی یہ کیونکہ ہمارے بڑے recommend کرتے ہیں باقی اس میں ہے بھی ایسا نہیں ہے بہت material ہے چیزوں کے understanding کے لیے لیکن میرا total material دیکھئے آپ total material چار کتابیں کہہ سکتے ہیں واقعی وکیپیڈیا چار کتابیں کس کے لیے نمبر ایک UGC net کا 2019 کا note وہ آج بھی میں recommend کروں گا اسی طریقے سے آپ کا جو حسن زیاد کی book بلاغہ وادیہا کی book اور علم لاروز کی میں نے تھوڑا سامنے پڑھا تھا بس وہ book اور اس کے علاوہ وکیپیڈیا سے جو Arabic countries ہیں ان کا تیار کر لیا اور اسی طریقے سے vocabularies کے لیے میں نے پہلے پڑھ رکھا تھا یہاں پہ نیا معنی نہیں پڑھا تھا vocabularies کے لیے یہ یاد رکھیے گا وہ پہلے کا پڑھا ہوا تھا اور حالانکہ اتنے آئے بھی نہیں تھے وہ تو ابھی آنے لگے تو آج کے ٹائم پہ میں بتاؤں گا کہ آپ بہت سارے بچے کی پہلے عبدالحلیم ندوی کی بھی پڑھ لو عبدالحلیم ندوی کی کتاب میں نے منگائی اتنا خاص نہیں ہے ٹھیک ہے گرچہ اردو پڑھنے والے کے لیے اردو میں پڑھو اردو میں سمجھو اچھی بات ہو جاتی ہے لیکن ایسا کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے مقتدہ حسن ازہری کی کتاب ہے رحمت اللہ علیہ ان کی بھی کتاب ہے اس کو پڑھیں عربی کی اور جو ترجمے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں سب کچھ پڑھ لیں گے فیلب حتی کی کتاب بھی پڑھ لیں گے بروکرمان کی کتاب بھی پڑھ لیں گے جرزی زیدان کی بھی کتاب پڑھ لیں گے بھائی صاحب نہ یہ سب نہیں کرنا ہے میں سمپل ایک بڑا قائدہ بتا دیتا ہوں کتنا پڑھنا ہے جتنا آپ سے حضم ہو جائے جتنا آپ سے یاد ہو جائے اتنا پڑھنا ہے اگر آپ سے صرف ایک لائن یاد ہو پائے گی تب ایک لائن ہی پڑھئے دس لائنیں مت پڑھئے یہ سمپل قائدہ ہے سمپل رول ہے جتنا آپ یاد کر سکیں صرف اتنا ہی پڑھئے اور زیادہ کنٹینٹ کے پیچھے نہیں پڑھئے تو اور موٹی بات میں کیا کہوں گا کہ اگر آج کے ٹائم پہ بھی کوئی جیاریف نکالنا چاہتا ہے تو اس کو منیمم سورسز کیا ہو سکتے ہیں آج کے ٹائم پہ منیمم سورسز اس کے لیے وہی سیلی بس آپ کا جو نوٹ ہے نمبر ایک 2019 کا نوٹ اس کو وہ نکالوا کے رکھ لے ٹھیک ہے اس کے بعد حسن زیاد کو اتنی بار پڑھ لے جتنا میں نے بتایا نوٹس جو ہیں 2019 کے نوٹس ریویزن کرنا پڑے گا ساتھ اڈوار میں نے دس بار پندرہ بار کیا ہے حسن زیاد کا ریویزن ساتھ اڈوار کرنا پڑے گا بلاغہ وادحہ کو اپنے پاس رکھ لے ٹھیک ہے بلاغہ وادحہ کو اپنے پاس رکھ لے یہ تین کتابیں اگر بیسک ہو جاتی ہیں اور یہ علم العروس کے ایک بیسک کوئی کتاب ہو گئی اور اس کے بعد یونٹ ٹین کے لیے آپ جو عربی کنٹریز کے ہمارے نوٹس ہو سکتے ہیں یا عربی کنٹریز ریلیٹڈ یا اورنائزیشنز ریلیٹڈ یا خود نوٹ بنا لیجئے ہمارے نوٹ پہ اکتفہ کر لیجئے صرف اتنا کوئی اگر کرے گا تو یہ مور دین اینف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ٹیس سریز کو خرید لیجئے بس ہماری ٹیس سریز کو بلکل پوری پریکٹس آپ کی ہو جائے گی ٹیس سریز کا جو انداز ہوتا ہے کرنے کا میں دوبارہ بتا دوں گا کہ ٹیس سریز کو کیسے یوٹلائز کرتے ہیں کیا انداز ہوتا ہے اس سے کس طریقے سے استفادہ کرتے ہیں یعنی کوئی بھی نئی انفورمیشن آئے تو آپ اس کو اپنے نوٹ میں لکھ لیجئے یہ ہوتا ہے ٹیس سریز کا انداز بار بار بھی اس کو لگائیے صرف ایک بار بھی نہیں لگائیے دو بار لگائیے تین بار لگائیے چار بار لگائیے جب تک آپ کا پورے پورے نمبر نہ آنے لگیں مطلب وہی کوئی جب آپ نے لگایا تو پچاس میں سے آپ کے تیتیس نمبر آئے بعد میں پہتیس آئے بعد میں چالیس آئے بعد میں سیتالیس آئے تو جب تک پورے پچاس کے پچاس نہ آنے لگیں تو اتنے اٹیمٹ لگاتار دیتے رہیے کوئی پوچھے نا کتنی بار ہم لگائیں کیونکہ ہماری تیس سریز میں آپ بار بار لگا سکتے ہیں تین بار لگاؤ چار بار لگاؤ unlimited ہے کتنا بھی بار لگا سکتے ہو تو کب تک لگانا ہے جب تک آپ کے پچاس میں سے پچاس نہ آ جائیں تو تیس سریز MCQs کو لگانا اور اسی طریقے سے PYQs جو دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار بائیس تک تک قریبا ساٹھ ستر پیپر بنتے ہیں اور جن کے کوششن کی تعداد بلکل تین چار ہزار بنے گی اگر PYQs کو اچھے سے کر لیا کہ ایک بھی PYQs آپ کا غلط نہیں ہوگا ہمارے طلبہ کی بچوں کی پرابلم کیا ہے کہ وہ PYQs ہی کوششن غلط کر کے آتی ہیں اور ہمارے عربیق میں ایسا نہیں ہے کہ repeat نہیں ہوتا بھائیس آپ اتنے repeat ہوتے ہیں PYQs کو اگر دیکھ لو PYQs مطلب تیس چالیس کوششن ہمیشہ PYQs کے ہی ہوتے ہیں پچاس چالیس کوششن تو اگر صرف اتنا کر لیں گے یعنی PYQs کو چار مرتبہ پڑھو پانچ مرتبہ پڑھو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جب تک PYQs میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو PYQs جتنے بھی available ہیں جب تک آپ کی کوئی غلطی نہ ہو تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیے PYQs ملیں گے کہاں سے وہ اس کے لئے انشاءاللہ کبھی آپ کو کہاں سے مل جائیں گے کہاں سے پڑھنا ہوتا ہے کس جگہ ان کے sources ہیں وہ کبھی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں لیکن اگر PYQs کو آپ نے حل کر لیا صرف اور میں تو بولتا ہوں PYQs کی احمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ صرف اگر PYQs کو کوئی ایک بھی question PYQs کا لا کے دکھا دوں گا صرف 60 PYQs پڑھ کے اس کے لئے کچھ بھی نہیں صرف PYQs پڑھوں گا اور 60 نمبر آپ کے لا کے دکھا سکتا ہوں پھر MCQs کریے اور اس کے لئے میں بتایا اگر کوئی صرف اتنا کرتا ہے تو کریے اگر یہ حضم ہوتا ہے اتنا تو حضم کر کے دیکھو پہلے آپ سے حضم ہی نہیں ہوتا آپ حنی فاکوری بھی پڑھ رہے آپ جرزی زیدان بھی پڑھ رہے اور نکل نہیں رہے اور ہم نے اسی کو پڑھ کے 85 نمبر آئے میرے ایک دوست جینیو میں 88 نمبر لے کے آئے اور دیکھلو جو اچھے نمبر لے ہیں وہ کہتے یار یتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا material کے پیچھے بھاگتے ہیں یاد تو کرو ہم سے یاد ہی نہیں ہوتا بار بار پڑھ کے ایک چیز کو رویزن کرو ایک چیز کو پڑھ کے میرے ایک دوست 244 244 نمبر لے 244 نمبر لے ٹھیک ہے اور 88 نمبر کم نمبر ہوتے لیکن آپ لوگ کرے تو رویزن ہم سے ہوتا نہیں چیز یاد ہوتا نہیں اور لگتا ہے دنیا کی ساری کتاب پڑھ لیں دس دن میں یہ نہیں پائیں گے تو اس لیے یہ minimum sources ہیں میں نے کیا کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں چونکہ grammar اچھی ہونا چاہیے اگر grammar اچھی ہوگی تو grammar کے question آپ کو ڈراغ نہیں سکتے اور Arabic اچھی ہوگی جو انسین پیسے جاتے ہیں جو وہ آپ کو ڈراغ نہیں سکتے ہیں اگر وہ اچھا نہیں ہے grammar اچھی نہیں ہے تو grammar اچھی کر لیں کسی بھی انداز میں اگر آپ کی vocabulary اچھی نہیں ہے translation اچھا نہیں تو ترجمہ بھی material کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رویزن کریے انشاءاللہ کام ہو جائے گا آگے بڑھتے رہیے محنت کرتے رہیے باقی ہمارا شاہین بیت چل رہا ہے اس course کو جوائن کر سکتے ہیں ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں شکر جزیلہ 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 خیر بارک اللہ فیکم